بھارت کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان ہمیشہ نئی نئی ترقیبیں کھوج لیتا ہے اس کام میں پاکستان کو مہارت بھی حاصل ہے لیکن اب ہم اس خبر کا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے جس سے ہی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نئی چیزوں کو کھوجنے اور نئی تقنیق وقصد کرنے میں بھارت کتنا کمزور ہے اس وشریشن کی شروعات ہم نوبل پروسکار ویجیتا اور امریکہ کے جانے مانے فیزیسٹ ڈیویڈ جے گروس کے ایک وچار سے کرتے ہیں ان کے مطابق میک ان انڈیا بھارت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہ دوسروں پر نربھر ہو کر نہیں ہونا چاہیے بھارت کو خود ہی اوشکار کرنے چاہیے نئی کھوج کرنی چاہیے اوشکاروں سے ہی نئے پروڈکٹس وکست ہوتے ہیں اس لیے میک ان انڈیا کے نارے کو بدل کر discover, invent and make ان انڈیا کر دیا جانا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ نئی تقنیقوں کی خوج اور ریسرچ کرنے میں بھارت کا کتنا دماغ چلتا ہے اس وشہ پر ہم نے گہن شود کیا ہے جس میں یہ پتا چلا ہے کہ پچھلے دس ورشوں کے دوران بھارت میں دیئے گئے ہر چھے پیٹنٹس میں سے اوسطن صرف ایک بھارتیوں کے نام پر تھا باقی کے پانچ پیٹنٹس دیش میں کام کر رہی ودیشی کمپنیوں کو ملے آپ کو بتا دے کہ پیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی نئے اوشکار یا خوج کو ادھیکارک روپ سے پہچان دینا بھارت کے کنٹرولر جنرل آف پیٹنٹس ڈیزائنز اینڈ ٹریڈمارکس کی ایک ریپورٹ کے مطابق ورش دوہزار چھے سے دسمبر دوہزار پندرہ تک بھارت میں سڑھ سٹھ ہزار تین سو بیالیس پیٹنٹ جاری کیے گئے جن میں سے چھپپن ہزار سات سو ستائیس پیٹنٹ ودیشی کھوج کرتاؤں کے نام پر اور صرف دس ہزار چھے سو پندرہ پیٹنٹ بھارتیے کھوج کرتاؤں کے نام پر ہیں یعنی نئی چیزوں کو کھوجنے اور نئی تقنیق وکسک کرنے میں بھارتیے فیسدی ہیں سنیوکتراشت کی ایجنسی ورلڈ انٹرلیکچول پروپرٹی اورگنیزیشن نے ورش دوہزار پندرہ میں جو گلوبل انوویشن انڈیکس جاری کیا ہے اس میں بھارت اکیاسیویں نمبر پر ہے اس لسٹ میں سوڈزلین دنیا بھر میں نمبر ایک پر ہے امریکہ پانچویں نمبر پر ہے جبکہ چین انتیسویں رشیا انتالیسویں اور برازیل سترویں نمبر پر ہے اس آنکھڑے کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی شود کی ضرورت نہیں ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں خوج اور عوشکار بہت کم ہو رہے ہیں جو کی دکھ کی بات ہے ہمارے دیش میں جو عوشکار ہو بھی رہے ہیں اس میں سب سے آگے سرکاری سنسطہ کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ یعنی CSIR ہے آنکھڑوں کے مطابق پچھلے دس ورشوں کے دوران بھارتی سنسطہوں کو ملے 10,615 پیٹنٹس میں سے سب سے زیادہ 2,007 پیٹنٹس CSIR نے حاصل کیے دوسرے نمبر پر بھارت ہیوی الیکٹریکلز ریمٹیڈ ہے جس نے پچھلے دس ورشوں میں 389 پیٹنٹس پرابت کیے پچھلے دس ورشوں میں 350 خوجوں کے پیٹنٹ حاصل کرنے والی کمپنی سیمسنگ انڈیا اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے رکشہ تکنیکوں کو وکست کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے والا Defense Research and Development Organization یعنی DRDO پچھلے دس ورشوں میں 308 نئی تکنیکوں پر پیٹنٹ حاصل کر پایا ہے جبکہ Indian Institute of Technology یعنی IIT کے نام پر صرف 304 نئے پیٹنٹس درج کیے گئے ہیں یہ بڑی چنتہ کی بات ہے کہ DRDO اور IIT جیسی سنسطہیں جن پر دیش کو نئی نئی تکنیکیں دینے کا زمہ ہے وہ سنسطہیں انویشنز کے ماملے میں موبائل فون بنانے والی کمپنی سیمسنگ انڈیا سے بھی پیچھے ہیں ایسا کیوں ہے یہ ایک گہن ریسرچ کا وشہ ہے اور وہ بھی ہم نے آج آپ کے لئے کی ہے نئی نئی تکنیکیں کھوجنے کے ماملے میں فیسدی بھارت کے لیے ایک چنتہ جنک آکڑا یہ بھی ہے کہ بھارتی کمپنیوں اور سنسطہوں دورہ پیٹنٹ کروائی کروائی جانے والی پانچ فیصدی سے بھی کم تکنیکیں ہی پریکٹیکل نہیں ہوتی یعنی ان کا استعمال بڑے سطر پر اُدھیوگوں میں نہیں کیا جا سکتا یہ ریسرچ صرف ایکیڈیمک جنرلز میں چھپنے لائک ہی ہوتی ہیں انوویشنز اور ریسرچ کے کشیتر میں بھارت کے پچھڑپن کی ایک بڑی وجہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کم کھرچ کرنا اوگنائزیشن فور ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق کم سے کم دو فیصدی ہونا چاہیے بھارت کا یہ حصہ سلوکیا اور پولنڈ جیسے دیشوں دوارہ شود کاریوں پر خرچ کیے جانے والے حصے سے بھی کم ہے بھارت کا پڑوسی دیش چین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر جی ڈی پی کا دو پرسنٹ سے زیادہ حصہ خرچ کرتا ہے جبکہ اس ماملے میں اسرائیل سب سے آگے ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر جی ڈی پی کا چار دشملہ دو ایک فیصدی حصہ خرچ کرتا ہے بھارت میں شود اور انساندھان کے مہتو کو کوئی سمجھتا نہیں بھارت میں سسٹم کی سوچ اب یہ ہو گئی ہے کہ اسے پکے پکائے عوشکار اور تقنیقیں مل جائیں لوگوں کو اور سسٹم کو خود پسینہ نہ بہانا پڑے اور کوئی خرچہ بھی نہ کرنا پڑے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اچھے ویگیانک دیش چھوڑ کر ویدیش میں بس جاتے ہیں اور اپنے ہنر کا استعمال کر کے نئے نئے عوشکار بھارت کی بجائے دوسرے دیشوں کے لیے کرتے ہیں جو کی ایک دکھ کا عوش ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دنیا بھر کے دیش ریسرچ اور نئی تقنیقوں کو خوجنے میں جھٹے ہیں تو بھارت سرکار کیا کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کی کندر سرکار جلد ہی راشتریہ بودھک سمپدہ عدیکار نیتی کی کوشنا کرنے والی ہے جس میں نئی خوجوں اور ان خوجوں کے بیفسائق استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ضروری نیم تہہ کیے گئے ہیں سرکار کو امید ہے کہ نئی نیتی سے اگلے دس ورشوں میں بھارت کو انویٹیو ایکانومی یعنی نئی خوجوں والی ارث ویوستہ بنانے میں مدد ملے گی راشتریہ بودھک سمپدہ عدیکار نیتی کے ذریعے سرکاری خرچ پر چلنے والی شود سنستاؤں کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تیزی لانے کے لیے پریریت کیا جائے گا ویسے ورش 2009 کے Utilization of Public Funded Intellectual Property Bill کا بھی یہی مقصد تھا لیکن یہ ورش 2014 میں واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ اس Bill کا ورود کرنے لوگوں کا ترک تھا کہ Bill میں ایسے پرادھان ہیں جن کے ذریعے نئی کھوچ اور ریسرچ کا ویب سائک دور اکڑے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نئی تکنیک کو کھوچ نے اور اوشکار کرنے میں بھارتی لوگ اپنا دماغ نہیں لگا رہے ہیں حالانکہ ایک نئی سٹڈی میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ پون دیکھنے کے ماملے میں بھارتی لوگوں کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے ایک پون ویب سائٹ دوارہ جاری کی گئی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے بھارت دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ پون دیکھنے والا دیش بن گیا ہے ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے لوگ پون ویب سائٹ پر ایک بار وزیٹ کرنے پر اوسطن 9 منٹ 51 سیکنڈ تک پون دیکھتے ہیں جبکہ بھارتی لوگ پون ویب سائٹ پر ایک بار وزیٹ مہلائے ہیں یہ آخڑے دیکھ کر آپ حیران بھی ہوئے ہوگے اور آپ کو دکھ بھی ہوا ہوگا کیونکہ ہماری پرمپراؤں میں بھارت کو ہمیشہ سے نیتک شکشہ اور سائیم کے ماملے میں وشو گرو مانا گیا ہے لیکن 21 سدی میں ہماری پرمپراؤں میں درار پڑھ موسیقی موسیقی